ہلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سے بھی اچھے ہوں گے دوستو جب بھی بھی آپ اپنے پی سی میں ریم اپکے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے مند میں سوال جرور آتا ہوگا کیا ہم اپنے پرانا مدربورڈ ہے مان لیجے ایک ازامپل کے طور پر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا مدربورڈ ہے اور اس کے اندر جو دیم سلوٹ ہے وہ جو سپورٹ کرتا ہے دی دی آر ٹو ریم سپورٹ کرتا ہے مان لیجے اس میں دی دی آر ٹو ریم لگی ہے دی دی آر ٹو ریم لگا سکتے ہیں تو سب ایسی طریق میں آپ کو بھی دینے والا ہوں تے ثبت جاننے کے لیے وڈیو کو آسم residence دیکھتے رہی ہے تو dher دوستو دی ریم سخت کرتے ایک UNG دوستو ddr1 tá 2af4-3 ڈیڈی آر4 یہاں پہ ڈیڈی آر کچھ میکیہ مطلب ہے سب سے پہلے ہم یا جانتے ہیں دوسرے دی ڈی ڈی اار کا یہاں پر ملachel ہوتا ہے ڈبل ڈاغ ڈاٹر ریٹ میں آپ کو امرکہ کرتا ہوں بہا لیجئے کہ آپ کے پاس کوئulator ڈی ڈی ار نہیں ڈی 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 ڈر لگی ہے وزنی 1000 مکرز.* پر آپ لیجئے کوئی software install ڈیا ہوا ہے جیسے پاس culturally GPU Z یا ہوں کہا پر tech card ,aced法 جب آپ کو اس میں اپنی call rate کوئی وظیر کرو commanders pley associates 800 کا ڈبل 1600 میگرز ہوا نا ایسے ہی مان لیجئے کہ آپ نے DDR2 ریم لگائی اور وہ جو ہے 800 میگرز کی ہے تو وہ CPZS پیسی سوفٹر میں وہاں پہ 400 میگرز کی قریب شو کرے گا اب 400 میگرز کا اگر آپ ڈبل کریں گے تو وہ ہو گیا 800 میگرز ملکہ اس میں جو DDR2 800 میگرز کی ریم لگی ہے تو یہاں پہ جو DDR کا ملکہ وہ ہوا ڈبل ڈاٹا ری دوستو اب آپ کو یہ تو پتہ چلے چکا اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا پرانا مدربوڑ ہے جس میں DDR2 ریم لگی ہے کیا اس میں ہم DDR3 یا DDR4 ریم لگا سکتے ہیں یا پھر مان لیجئے کوئی اور مدربوڑ ہے اس میں جو دم سلوٹ ہے DDR3 ہے کیا اس کے اندر ہم جو DDR4 ریم لگا سکتے ہیں یہ جاننے کے لئے آپ کو دوستو سب سے پہلے یہ جانا جروی ہے کہ ہمارے جو DDR ریم ہوتی ہے DDR2 DDR3 DDR4 ان کے اندر جو فرق کیا ہوتا ہے تب بھی آپ سمجھ پائیں گے کیا ہم جو ریم جو ہوتی ہے ڈیفرنٹ سلوٹ کے اندر لگا سکتے ہیں کی نہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جیسے مان لیجئے میں نے اگزامپل کے طور پر آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو میرا مدربوڑ ہے اس کی جو دم سلوٹ ہے دم سلوٹ کا یہاں پر مدبت ہے دول ان لائن میمری مڈیول یا ہم اسے ریم سلوٹ بھی بول دیتے ہیں جیسے آپ نے اپنے دوستو مدربوڑ میں دیکھے ہوں جو یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر کمبینیشن میں ہوتی ہیں جیسے دو جو سلوٹ ہوئی الگ کلر کی دو سلوٹ الگ کلر کی یا چاروں جو سلوٹ ہے ایک کلر میں تو دوستو اس میں مان لیجئے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ہماری اس میں اندر پنس ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ جانا جو بھی ہے جیسے مان لیجئے اس کے اندر یہ پنس ہوتی ہیں جیسے آپ اس کے اندر یہ پنس دیکھ دیں اس کے اندر بھی جو پنس کاؤنٹنگ ہوتی ہے سب کے اندر الگ الگ ہوتی ہے جیسے اگزامپل کے دور پر ہم لے لیتے ہیں ڈی 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 ڈ ڈی ڈ ڈ بون میں جو پڑھنڈ سو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈڈ ڈڈ ڈو Change Drew's 10،ور Nabar�� ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ ڈ وچø 40 اب آپ کہیں گے سر ڈ perd omegaform ڈ ڈی 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 ڈ سیم painful ڈف موجود مرفتہem میں اپنے اپنے جمعتے ہیں پہلے şرے دوستو دیڈی آر میں جو پنس ہوتی ہیں ہوتی ہیں دوستو اٹھا سی پنس دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سے بعد جو ڈیفرنس کیا ہوتا ہے جس کے ویسے کیا ہم کچھ کے اندر ریم لگا سکتے ہیں کی نہیں دوستو آپ یہ ریم کے اندر یہ کی نوچ دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دوستو ایسے سبھی ریم میں یہ کی نوچ ہوتی ہے اور یہ جو کی نوچ ہوتی ہے سب کی الگ الگ لوکیشن پہ ہوتی ہے مطلب ریم سائز چاہی اتنا ہی ہو پر یہ کی نوچ کسی کی یہاں پہ ہوگی جیسے یہاں پہ تھوڑی سی یہاں پہ بھی اس کو فٹ کرنے کے لیے جیسے آپ کی اس میں دیکھیں میں جون کر کے ذہا ہوں آپ کو جیسے دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے اس کے اندر فٹ کرنے کے لیے یہ جو اوبری ہوئی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں باقی سے سب جنگہ پینس ہوتی ہے اور اس کے اندر تھوڑا ہے گیپ ہوتا ہے الگ ڈیفرنس پہ ہوتا ہے آپیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی جو سب میں ہوتا ہے مان لیجے ڈیڈی آر ون ہے ڈیڈی آر ٹو ہے ڈیڈی آر ٹری ڈیڈی آر ٹور میں سب رہم سلوٹ میں الگ الگ جنگ ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا جب آپ اس میں رہم ہوتی ہے کی نوچ الگ جنگ ہوگی جب آپ اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ رہم مان لیجے کہ یہ ڈیڈی آر ٹو رہم ہے یہ فٹ بیٹ جائے گی اگر مان لیجے جیسے دوستو فٹ ہو چکی ہے پر اس کی جنگہ دوستو آپ ڈیڈی آر ٹری رہم لگائیں گے تو وہ فٹ نہیں ہوگی اس کا کان دوستو جیسے میں نے کہا ہے اس کی پین کاؤنٹنگ بھی الگ ہے اس کی پین زیادہ ہوں گی اور اس کی جو کی نوچ ہوگی ڈیفرنٹ لوکیشن پہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ پوری فٹ نہیں بیٹے گیا اگر مان لیجے جیسے کی نوچ ہے اس کو میں الٹا کر دوں اور اگر میں اس میں فٹ کرنے کی کوشش کروں مان لیجے سیم رہم ہے تو تو فر بھی ہو فٹ نہیں بیٹے گی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں آپ کو کی نوچ ہے یہاں پہ ہے breakthrough något میں جو ڈیفرنٹ لوکیشن پہ ہے اس میں pouک ٹھڑ گیا ہے تو دوستو ایسے اقزامپل کے طور پر تیو co دوستو væ Warner's posts جو ڈیو 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 میں تھا جس کی ویسے ref نی کیس کے اندر تو وہ support ہی نہیں کر pista اور اس کی انگی کاؤنٹنگ بھی جدا ہوتی ہے اب ہمارا سوا لاتا ہے jakapaے ligے میں نیو Been پسئلی جو filage دیڈیو dairy Francisco estamos j Addик кор ڈی ڈی & ڈے تو ہوگے دو کارن مل Craig مطلب پین کاؤنٹنگ ڈسورنس ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کہ نوچ کانو کا فرق ہے اب ہم بات کرتے ہی تیسرا ہمارا فرق تا ہے وہ جو میگارceğiz کہتے ہی جو دی ڈ onu جوا صحیح منب جو ہوتی ہے وہ جو صورت تی ہے 200 سے لےrob جو صحب و 200 مرگائے چارھیا ٹھنک تک rasa ڈ industrial بس بارا جو رام صحب و 233 مہگا اس تک ہے ایسی جو ہماری ڈیری اپور ایم ہوتی ہے وہ جو سپورٹ کرتی ہے جو سوڑہ سو مہگار سے لے کے تیسو مہگار تک، تو دوچو آپ دیکھ سکتے ہیں اوریلام مہگر جسی رمیہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہو جیسی مائلی کیپیسٹی دوری رمی ہے DDR1 منفقاống، DDR2 DDR3 DDR4 مہایی جو ممیمری ن най، چھلی اس اگر مدی کے چلی مط thats المقام پرومیر VIS اس م جی وولٹیج کا کیا فرق تھا میں آپ کو ایک بار پھر بتاہتا ہوں جیسے ڈیلی ر جو ون ریم ہوتی ہے میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ جیسے ریم مسلوٹ ہے ان کے اندر یہاں پر والٹیج دی ہوتی ہے مطلب والٹیج جو ڈیلی ر ون جو ہوتی ہے وہ different والٹیج سپو کرتی ہے مطلب وہ زیادہ والٹیج پر کام کرتی ہے ڈیلی ر ٹو سے کم ڈیلی ر ٹری اسے کم ڈیلی ر ٹھو سے کم جیسے اگزامپل کے دور پر مان لیجئے کہ یہ ریم سلوٹ ہے میں آپ کو جوم کر رکھتا ہوں آپ یہاں پر دیکھیں کہ ریم سلوٹ میں یہاں پر جو چیز ہوتی ہے یہاں پر ان کے والٹیج لکھی ہوتی ہے voltage لکھی ہوتی ہے یہاں پر دوستوں تو voltage جو لکھی ہوتی ہے جیسے DDR1 جو paying ہوتی ہے آپ سکرین پر دیسے کہ اس کے بیچ میں جوos voltage لکھی ہوگی تو وہ جو کرسکی ہے وہاں پر لکھی ہوگی وہ ملکی ہوگی 2.5 voltage معلوم جتنی DDR1 جو paying ہوتی ہے وہ جو 有沒有 2.5 voltage شرervation ایک سو DDR2 Who تھی ہیں جیسے اس کی جنگہ پر وہاں پر لکھا ہوگا 1.8 watt معلوم جتنی بھی DDR 2 ram ہوں گی اس پہ وہاں پہ سلوٹ پہ لکھا ہوگا ایک ہونٹ آٹھ ووٹ اور اس سے بعد جو آگے لکھا ہوگا مطلب DDR3 کی جو ریم ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوگا ایک ہونٹ پانچ ووٹ اس سے بعد جو DDR4 کی ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ایک ہونٹ دو ووٹ مطلب ان کے ریم والٹیج بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ DDR2 جو ریم سلوٹ ہے اس کے اندر آپ جو DDR3 ریم نہیں لگا سکتے DDR4 ریم نہیں لگا سکتے ایسے ہی دوستو جو ہمارا DDR3 جو مدر بوڑتا ہے جس میں ریم سلوٹ جو ہے DDR3 سپورٹ کرتا ہے اس کے اندر آپ جو ہے DDR4 ریم نہیں لگا سکتے پر دوستو کچھ case میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مطلب جو کئی مدر بوڑتا ہے جیسے اس میں جو چاروں دیم سلوٹ ہے وہ DDR2 ریم کی ہیں پر کئی میں جیسے کیا ہوتا ہے دوستو اس میں کومب آتا ہے مطلب جو دو دیم سلوٹ ہے اس میں DDR2 ریم کی ہوں گے اور دو دیم سلوٹ جو ہوں گے اس میں DDR3 کے ہوں گے ایسے ہی دوستو کہیں جو مدر بوڑتے ہیں اس میں جو دیم سلوٹ ہوتے ہیں وہ دو جو ہوتے ہیں DDR3 کے ہوتے ہیں اور دو جو ہوتے ہیں DDR4 کے ریم سلوٹ ہوتے ہیں وہ کچھ ہی مدر بوڑتے ہیں جن میں کومب آتے ہیں ملوہ ان میں ریم سلوٹ جو ہوتے ہیں کومب آتے ہیں پر جاتر مدر بوڑ جتنے بھی آپ کو ملیں گے ان میں یہ ملے گا کہ جو آپ کی ریم سلوٹ ہوں گی ہی وہ ایک ہوں گی ڈی ڈی ڈو سپورٹ کرتی ہے ڊڈی ڈی 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 ڈر فور説 تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پتا چل چکا ہوا کہ آپ اپنے پرانے مدربورد میں جو ڈی ڈی Il ڈیammu سپورٹ کرتا ہے اس کے اندر ڈی mio دی ڈی ڈی ڈ 2016 اگر دوستو آپ کو ایک چل چکا ہے اگر دوستو آپ کو فر Louowo موسیقی